مرحمن الرحیم دوستو میرا نام رانا مجاہیت علیہ اور آپ مجھے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر دوستو ایک نئی سیریز اس چینل پر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل پر ہم پہلے ہی ایک سیریز ایکسل پر کام کر رہے ہیں اور بیگنر لیول سے لے کے اڈوانس لیول تک تمام چیزیں جو ہیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سنجھائی جاتی ہیں تو آپ کی جو سیریز ہے وہ اڈوپ فوٹو شوپ پر ہے تو اڈوپ فوٹو شوپ کا جو ہے آج پسٹ کلاس ہے پسٹ سیشن ہے تو انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے کہ آپ کو یہ زیرو لیول سے لے کے اڈوانس لیول تک اڈوپ فوٹو شوپ سکھایا جائے سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ کوئی بھی ایک چیز کو سیکھنا ہو تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں تو ٹائم سے آپ اس کو سیکھ پائیں گے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس چیز میں ماہر ہوگئے اس طرح نہیں ہوتا آپ نے پہلے ویڈیو کو دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے اس پر کئی دنوں تک آپ نے پریکٹس کرنی ہے جب آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ آپ اس میں ماہر ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اپنی سروسز کو امپلیمنٹ کریں ٹھیک ہو گیا تو اب میں آپ کو میرے پاس یہ میں نے بیسک لیول کا ایک اڈوپ فوٹو شوپ کا سوفوئر اوپن کیا ہے تو اس کی تھوڑی سی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے کہاں سے اسے ڈونڈوڈ کرنا ہے اس سے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں تو اڈوپ فوٹو شوپ میں اڈیٹنگ کے حوالے سے تقریبا ہم نائنٹی نائن پرسن سارے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اڈیٹنگ کے فوٹو اڈیٹنگ کے بینر اڈیٹنگ کے ویڈیو اڈیٹنگ اس میں نہیں پروپر لیول سے کی جا سکتی فوٹو شوپ میں تو اس کے لئے اور سوفٹریئر ہیں اس پہ بھی ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جلدی اسی چینل پر آپ کو وہ بھی سیریز ویڈیو اڈیٹنگ کے حوالے سے بھی ملے گی اور وہ بھی اڈوانس لیول تک ملے گی تو ابھی بات کر رہے ہیں فوٹو شوپ کی فوٹو شوپ کو یہ پس ٹیسٹنگ میں صرف میں نے آپ کو اس کا انٹرڈوز آپ کا اس کا تعرف کروانا ہے آپ کو کہ یہ فوٹو شوپ کیا چیز ہے اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ورژن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اڈوپ فوٹو شوپ کا سیون پوائنٹ زیرو ورژن ہے یہ سمجھ لیں آپ کے بلکل بیسک کا ورژن ہے اس کو جو ہے آپ نے سیکھنے ہیں سوری یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کو جو ہے ہم اڈوانس لیول تک لے کر جائیں گے اڈوپ فوٹو شوپ میں یہ اوپر اس کا آئیکن نظر آ رہا ہے یہ جہاں پر ماؤس کا کلسر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر فائل ہے فائل کے ساتھ ایڈٹ کا اپشن ہے ایمیجز کا ہے لیئر ہے سلیکٹ ہے پلٹر ہے ویو ہے ونڈو اور ہیلپ ان سب کے مختلف کام ہیں اور یہ سارے کام ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے یہ سائیڈ پر آپ ٹول بار دیکھ رہے ہیں ان ٹولز کا ہم استعمال کریں گے اور ہر ٹولز کے مختلف کام ہیں ہم سب ٹولز کے کام کریں گے سب ٹولز کو تو یہ ٹولز ہیں یہ سلیکٹ کے لیے ہے مختلف ٹولز جیسے جیسے ہم کلاسز میں آگے بڑھتے جائیں گے ہار ٹولز کے مطالق آپ کو جو ہے پتہ چلتا رہے گا اس کے بعد سائیڈ پر ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر ہم لے جاتا ہوں میں آپ کو اس سائیڈ پر یہاں پر تھوڑا سا دھوم کر لیتے ہیں تو یہ یہ سمجھنے والی بات ہے یہ ایک ونڈو آپ کے سامنے اس میں آپ کوئی بھی ایمیجز ہے اس پر بڑھ کر رہے ہیں تو اس کی کلر سکین کلر سلیکشن جو ہے وہ آپ نے یہاں سے کرنی ہے تو یاد رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ کے لیے جب بھی آپ کسی بھی سوفٹ ویئر پر کام کرتے ہیں تو سپیشلی اڈیٹنگ سوفٹ ویئر پر اڈیٹنگ ویڈیو کی ہو یا اڈیٹنگ فوٹو کی ہو جس میں آپ فلیکسز بنا سکتے ہیں بینرز بنا سکتے ہیں کسی کی فوٹو اڈیٹنگ کر سکتے ہیں بیگرونڈ چینج کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں فوٹو شوپ میں ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے کہ آپ کسی ایک سنگل پکچر پر یا کسی ایک سنگل چیز پر کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ کو کام کرنے کے لیے لیئرز کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ تو کلرز کی بات ہو گئی ہر کلرز جو ہے ہر لیئر پر اپلائی ہوتا ہے لیئر کیا ہوتا ہے تو یہاں پر اس کے بعد جو بھی آپ کام کریں گے یہاں پر آپ کو اس کی ہسٹری آپ نے جو ایکشن کیا ہے وہ ایکشن کار ہوتا ہے جو آپ ٹول یوز کر رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ یہ چیزیں اس کے بعد نیچے چلتے ہیں یہ ہے لیئرز کا یہ کولم جو ہے یہ ڈپا جو ہے یہ جو ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ونڈو ہے تھوڑا سا میں زوم آوٹ کر لیتا ہوں آپ کو زوم آوٹ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر لے جاتا ہوں میں آپ کو تو یہ یہ جو لاسٹ میں ادھر سائٹ پر کورنر پر آپ کو نظر آ رہی ہے ونڈو یہ لیئرز کی ونڈو ہے اور سارا کریکٹر جو ہے اسی لیئرز کی ونڈو کا ہے اس کو جب آپ نے سمجھ لیا لیئرز کا کیا کام ہوتا ہے تو پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے فوٹو شوپ پر کام کس طریقے سے کرنا ہے فوٹو شوپ یا کوئی بھی پروفیشنل اڈیٹنگ سوپیر ہو چاہے وہ ویڈیو کے لیے ہو چاہے وہ پکچرز کے لیے ہو تو اس میں لیئرز کا بہت اہم کردار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس اس پر ابھی ہم ورک کرتے ہیں آپ کو چھوٹا سا ایک ڈیمو دوں گا میں اس ویڈیو میں تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فوٹو شوپ کا جو انٹر فیس ہے اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی ابھی یہ کھلی انٹر فیس ہے اس پر ہم نے ایک ونڈو اوپن کرنی ہے جس پر ہم نے ورکنگ سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم فائل میں جائیں گے یہ فائل آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر نیو میں جائیں گے جیسے ہم نیو میں جائیں گے تو ایک ونڈو آپ کے سامنے کھل جائے گی ٹھیک ہے جی اس ونڈو کو میں زوم کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے بارے میں جی یہ دیکھیں یہ ونڈو ہے سب سے پہلے آپ نے اس ونڈو میں یہ جو آپ نے ونڈو اوپن کیا ہے جو پیج اوپن کیا ہے اس کا نام دینا ہے تو میں اس کو نام دے دیتا ہوں ڈیمو ٹھیک ہے جی ڈیمو کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد باقی سیٹنگ کو میں سیم رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یہ یہاں پر کسٹم لکھا ہوا ہے اس کو میں کسٹم ہی رہنے دوں گا اگر اگر میں نے بائی ڈیپالٹ کوئی بھی سائٹ سلیکٹ کرنا ہے جیسے عام پکٹرز دو تین کی چار چھے کی پانچ سات کی آٹھ دس کی تو یہ سائزز ہیں لیگل سائز لیٹر سائز آپ کو یہ بائی ڈیپالٹ بہت زیادہ سائز مل سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اس کا سائز دینا ہے کہ اس کی ورد کتنی ہے ہائٹ کتنی رکھنی ہے اس کی ریزولیشن آپ نے کتنی رکھنی ہے جو آپ بینر تیار کر رہے ہیں جو آپ پکچر تیار کرتے ہیں آپ نے اس کو پکسل میں رکھنا ہے سینٹی میٹر میں رکھنا ہے مینی میٹر میں رکھنا ہے جو بھی آپ نے یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں انچز جو ہے اس کو آپ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا انچز رکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ریزولیشن جو ہے وہ میکسیمم پہ کام کریں اگر آپ کا سسٹم اچھا ہے تو اس کو ریزولیشن کو 300 سے 500 کے درمیان میں استعمال کریں تو ویسے تو عام طور پر جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ سیونٹی ٹو یوز کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ ایمیج کا جو سائز ہے وہ کام ہو جاتے ہیں جیسے ہی تر میں نے 300 کیا تو ایمیج کا سائز 20 ایم بی پر چلا گیا اور جیسے ہی میں نے سیونٹی ٹو کیا تو ایمیج کا سائز کام ہو گیا اس اس سائز سے ایمیج کی کوالٹی پر فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم اردو بھی لکھیں گے انگلیش بھی لکھیں گے یہ سارا کچھ آپ کو لکھ کر میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے یہ جو موڈ ہے یہ ہے کلر موڈ اس کو آپ نے موڈ کو نہیں چھیڑنا یہی موڈ رہنے دینا ہے اس کے بعد نیچے جو ہے کونٹینٹس ہیں آپ نے کس کس پیج پر کھالی پیج پر کام کرنا ہے وائٹ پیج پر کام کرنا ہے یا کچھ کلر پیج پر کام کرنا ہے یا ٹرانسپیرنٹ پیج پر کام کرنا ہے تو میں آپ کو کیونکہ بھی آپ نے اڈوب فوٹو شوپ سٹارٹ کیا ہے تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا آپ ٹرانسپیرنٹس یہ جو ہے اس پر کلک کریں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اس کو سیمپل اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اوکے کر دیں گے تو آپ دیکھیں یہ ایک لیئر جو ہم نے آٹھ دس کا سیٹ کیا ہے یہ لیئر آپ کے تامنے کھل گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سائٹ پر بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں یہاں پر بھی لیئر ون سلیکٹ ہو گیا یہ لیئر میں لیئر ون سلیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب ہم نے کام کرنا ہے یہ لیئر جو ہے اس لیئر پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں یہاں سے نیچے میں ایک اوپشن آپ کو اور دکھا دیتا ہوں لیئرز میں یہاں پر کچھ اوپشن ہیں یہاں پر اس اوپشن پر ایک یہ والا ڈبا سا بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کا بتائے گا کریئیٹ نیو لیئر یعنی کہ یہی پکچر رہے گی یہ جو ہم نے کھول لی ہے یہی پکچر رہے گی اور اس بٹن کو دبانے سے یہاں پر ایک اور لیئر آ جائے گا جس پر آپ مزید کام کر سکتے ہیں کیسے اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے ایک ادھر سائٹ پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے اس ٹور کو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ والا ٹور جو ہے اس کو ریکٹینگل ٹور بولتے ہیں اس کو آپ لے لیں اس کی آگے کیٹاگریز ہیں کیٹاگریز دیکھنی ہے تو یہ اوپر یہ ریکٹینگل ہے اس کے علاوہ سرکل ہے بہت ساری اس کی مزید بھی شیپس ہیں اس کو تھوڑا سا نیچے کر کے میں دکھاتا ہوں یہاں سے آپ جو ہے اس کی شیپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ شیپس آجائیں گے اس پر آپ نے مزید بار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی میں تھوڑا سا دو موڈ کر لوں ریکٹینگل جو ہے وہی شیپ میں سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ریکٹینگل کو کلر دینا ہے تو یہ والی چیز جو ہے آپ کی سیلیکٹ ہونی چاہیے اس کو کہتے ہیں شیپ لیئر ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہے پات شیپ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی لیئر سیلیکٹ کی ہے اس کو شیپ دے دیں پات ہوتا ہے کہ صرف اس کا جو ہے آپ ایک پات بنا دیں کہ یہاں پر وہ لیئر ہے ایکچلی اس میں کوئی ماس نہیں ہے وہ لیئر کس کام آتا ہے پات کس کام آتا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا ابھی ابھی آپ کو ایک سیمپل ہم نے ریکٹینگل شیپ سیلیکٹ کر دی یہاں سے کلر جو ہے اس کا سیلیکٹ کریں گے یہ والا کلر میں نے سیلیکٹ کر لیا اوکے کر دی آپ ریکٹینگل کو جا کے میں نے یہاں سے ایک نیو لیئر دیا اور اس پکچر کو میں بڑا کر لیتا ہوں بڑا کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ میں نے ریکٹینگل کو ماؤز کلک کرتے ہوئے یہاں پر میں نے چھوڑ دی آپ دیکھیں گے یہاں پر لیئرز والے اوپشن میں میں آپ کا تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ میں بار بار لیئرز کی بات کر رہا ہوں تو لیئرز بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ دیکھیں گے اگر ہم اس کو باندھ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آئیس کو کلوز کرتے ہیں تو وہ کلر جو بھی یہاں پر نظر آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا دوبارہ آئیس کو اوپن کرتے ہیں تو اوپر والا لیئر شو ہو گیا تو چونکہ ہم اوپر والے لیئر پر کام کر رہے ہیں تو اسی لیے یہ یہاں پر شو ہوتا ہے تو یہ لیئر تھی آپ کو سمجھ آگی اب اس کو اس کلسر سے اس کو سیلیکشن ٹول بولتے ہیں اس کو سیلیکشن ٹول سیلیکٹ کروں گا اور اس کو پکچر سے تھوڑا سا باہر لیاؤں گا تاکہ پکچر کے سائز سے یہ جو نیا لیئر ہم نے لیا ہے یہ اس سے پکچر ایکچولی پہلا لیئر جو تھا وہ ہمیں سائزنگ لیئے اس کے بعد اسی سائز پر ہم نے جتنے بھی لیئر لینے اس کو بڑا چھوٹا کریں گے لیکن وہ اسی سائز کے اندر ہی رہے گا ٹھیک ہے جی یہ لے لیا اس کو اپلائے کرتے ہیں سیلیکشن ٹول سے سب سے اوپر والا سیلیکشن ٹول ہے یہاں پر ابھی سیمپل میں نے نیم لکھنا ہے کوئی بھی نیم تو نیم لکھنے کے لیے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیکس ٹول ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ٹیکس ٹول جس پر ٹی لکھا ہوا ہے اس کو میں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر اپنی پکچر پہ جاؤں گا اور اس پر کلک کر دوں گا کہیں پر ٹھیک ہے جی کلک کرنے کے بعد اس کو میں زو موڈ کر دیتا ہوں یہاں پر اس کو میں نے کلک کیا ہوا ہے یہاں پر میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں لیکن لکھوں گا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے کلر جو ہے اس کا یہی سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس کا کلر دو جگہ سے چینج ہو سکتا ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے اوپر سے بھی تو یہاں سے آپ کلر پہلے اس کا بلیک کریں گے بلیک کر کے اور یہاں پر لکھیں گے آپ میرا نام مجاہد ہے تو میں مجاہد لکھ کر آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ جیسے میں نے مجاہد لکھا تو میں اس پر اس کی فونٹ جو ہے یہاں سے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں جیسے میں میکروسوف ایکسل اور ورڈ میں سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اپنے اپورڈنگ اس کو جو ہے کوئی بھی سٹائل دے سکتے ہیں فونٹ کا دینے کے بعد آپ سیمپل کیا ہے سیلیکشن ٹول پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا یہ مجاہد اس کو آپ نے جتنا بڑا کرنا ہے اتنا بڑا کرنے اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا شفٹ دبا کر کریں گے تو جو ایکٹرل سائز ہے اسی سائز سے ہو جائے گا یہ دیکھیں جی میں نے مجاہد دیکھا اس کو میں نے بڑا کر دیا اب میں ادھر دوبارہ سیلیکشن ٹول پر کلک کرتا ہوں اور اپلائے کر دیتا ہوں یعنی کہ اب یہ فریو ٹرانسپیٹ ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا میں دھوم کر کے آپ کو لیئرز میں دوبارہ دکھا دوں اب یہاں پر تین لیئر ہو گئے ایک وہ جو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا سب سے پہلے اس کے بعد کلر والا جس پر ہم نے کلر کیا ہے اس کے بعد جو ہے جس پر ہم نے نام لکھا اس کو ٹیکس ٹول بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کا فائدہ کیا ہے ابھی دیکھا دیتا ہوں اگر اس کام کرنے کے دوران ہم نے کوئی بھی جو ہے یہ کلر ٹول ہے اس کا کلر چینڈ کرنا ہو تو ہم اس کا کلر چینڈ کر سکتے ہیں اس پر ڈبل کلک کریں گے ایک ونڈو آپ کے سامنے کھول جائے گی ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ کھول گئی آپ کے سامنے ونڈو اس ونڈو میں یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ کلر کا ایک اوپشن ہے ٹھیک ہے جی اس کلر کے اوپشن پر کلک کرتے ہیں تو یہ ریڈ کلر کچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کریں یہاں پر آپ جو بھی کلر آپ نے دینا ہے گرین کلر یہ میں دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اس کا جو ہے تھوڑا سائز کم اور پھر اس کو اوکے ٹھیک ہے جی یعنی کہ وہ نیچے کلر میں اس کا کلر چینڈ ہو گیا اسی طرح آپ اس کا بھی کلر چینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ڈبل کلک کر کے فونٹ کا کلر اگر آپ کو اپنی اکورڈنگ آپ کے مرضی کا چاہیے تو آپ ادھر سے کر سکتے ہیں تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے نیکس پارٹ میں میں انشاءاللہ اس سے آپ کو سیف کرنا بھی بتاؤں گا بلکہ سیف کرنا میں آپ کو اسی پارٹ میں بتا دوں تاکہ آپ اپنی پریکٹس جو ہے وہ جاری رکھ سکیں تو اس پکچر کو سیف کرنے کے لیے آپ سمپل کیا کریں گے فائل میں جائیں گے فائل میں جانے کے بعد یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں فائل میں جائیں گے فائل میں جانے کے بعد سیف ایلز کر دیں گے جیسے آپ سیف ایلز کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک وینڈو کھول جائے گی ٹھیک ہے جی وینڈو کھولے گی تو یہاں سے آپ نے اس کو پاتھ دے دینا ہے یہ میں نے ڈانلوڈ والا دیا ہوا ہے ڈانلوڈ والے فولڈر میں جائے تو اس کا نام ہم نے پہلے ڈیمو لکس دیا تھا یہاں پر نیچے آپ کو فارمٹ شو ہو رہا ہے فارمٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ بھی ورکنگ چیٹ ہے اسی ورکنگ چیٹ میں سیف رہے تو آپ نے یہی فوٹو شوپ پی ایس پی پی ڈی ڈی کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے سیف کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پکچر ریڈی کر لی ہے یہ فوٹو شوپ میں سیف نہیں ہونی چاہیے اس کو میں جے پی جی میں یا پی این جی میں کروں تاکہ میں اس کو اپنی سوشل میڈیا پر شیئر کر سکوں اس کے لیے ہم اس بٹن کو کلک کریں گے یہاں بہت زیادہ آپ کے سامنے اوپشن آ جائیں گے تو آپ اپنی پکچر کو یہاں پر جے پی ای جی اس پر سلیکٹ کریں گے تو یہ پکچر جو ہے فوٹو شوپ فارمٹ سے آپ کی جو پکچر سائز ہوتا ہے جو پکچر کا فارمٹ ہوتا ہے اس میں آ جائے گی یہ پی این جی فارمٹ میں آ جائے گی پی این جی کیا ہوتا ہے لوگو شکو بنتے ہیں اس سے تمہیں ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جے پی جی ہے جے پی جی کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں سیو کر دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہم نے اس کو لوکیشن دی تھی اسی لوکیشن پر یہ سیو ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اس کو ایک اور فارمٹ میں سیو کر لیتا ہوں تاکہ جو میں آپ کو نیکسٹ یہاں سے ہی اگر اس کلاسٹارٹ کر سکوں تو فوٹو شوپ ڈیمو میں ہی اس کو میں سیو کرتا ہوں ٹھیک ہے دونلوڈ میں اب دو فائلیں دونوں فائلے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کو میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں بند کرنے کے بعد میں اپنے دونلوڈ فولڈر میں جاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں سے دونلوڈ فولڈر میں جاتا ہوں یہ دونلوڈ فولڈر ہے تو یہ دیکھیں ایک اوپر آپ کو جو نظر آرہی ہے وہ ڈیمو پی ایس ڈی میں آرہی ہے اور ایک ڈیمو کوپی میں آرہی ہے جو ڈیمو کوپی میں آرہی ہے اس کے سامنے یہاں پر جی پی جی فائل لکھا ہے اس کو آپ کھول سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں وہ جو آپ نے بھی لکھا تھا وہ ایک جی پی جی میں آگئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پی ایس ڈی کو جیسے ہی آپ کھول لیں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ اس کو آپ کس میں کھولنا چاہتے ہیں تو اس کو سمپل آپ کسی میں بھی نہ کھول لیں اس کو اپنا اڈاو فوٹو شاپ جب بھی اوپن کریں گے دیکھتے ہیں اڈاو فوٹو شاپ کو اوپن کریں گے تو اس فائل کو جو ہے آپ نے ابھی یہ لوڈنگ دے رہا ہے تو لوڈنگ جیسے کمیلیٹ ہوتی ہے تو اس طرح اوپشن آ جائے گا اس کو کنٹرول کو او کر کے آپ اوپن کر سکتے ہیں اس کو یا پھر یہاں فائل میں جائیں گے اور اوپن کر لیں گے اس فائل کو ڈیمو پی ایس ڈی کو اوپن کریں گے تو جس طریقے سے آپ نے چھوڑی تھی یہ سائیڈ پر لیئر اسی طریقے سے سارا کچھ بنا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگیا اڈاو فوٹو شاپ کا جو کنسیپٹ ہے آپ کے ذہن سے نکل گیا ہوگا آپ کو اچھے طریقے سے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا یہ بھی بیگنر کے لیے بھی آپ کو آپ نے کلاسٹارٹ کی آپ کو شروعات میں یہی کچھ بتانا تھا اب جیسے جیسے اس کی کلاسز بڑھتی جائیں گے یہ آپ ایک گرافک ڈیزائنر بن جائیں گے انشاءاللہ زالہ انشاءاللہ تو جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں فالو کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں بہت شکریہ اللہ حافظ